آگے بڑھتے ہیں بھی آپ کو خبر دیں کہ وزیر خزانہ احساق دار نے پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے پیٹولیو مصنوعات کی نئے قیمتیں پندران جون تک برقرار رہیں گی ڈیزل میں جو دوبارہ یا مزید جو کمی کی جاری آج سے وہ پانچ روپے ہے جو پیٹول میں جو مزید کمی کی جاری وہ آٹھ روپے ہے جو لائٹ ڈیزل آئل میں کی جاری وہ پانچ روپے لیٹر ہے اور جو کیرسین آئل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاری اور جو مجموعی کمی ہے پچھلے سولہ میں سے اور پھر آج جو آنانس ہو رہی ہے یا کم جون سے تو تیس روپے ڈیزل میں تھی اور پانچ میں علاقے پینتیس روپے ہیں پیٹول میں بارہ روپے اور آج آٹھ روپے بیس روپے اور لائٹ ڈیزل آئل میں بارہ روپے آج پانچ روپے سترہ روپے کی کمی اور مٹی کے تیل میں بارہ روپے کی کمی برقرار ہے رات بارہ وجہ کے بعد اس کا یہ قیمتیں لاغو ہوں گی اور یہ پندرہ جون کی میڈ نائٹ تک رات بارہ وجہ تک یہ قیمتیں ملک میں برقرار رہیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی سابق وزیراعظم یوسف رضا کے علانے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا سامنیاں توڑ کر غلط نہیں کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اس قریب ونگ ختم ہونے چاہیے بلاول ہاؤس لاہور میں سابق صدر عاصف علی زرداری نے ڈیرے ڈالیے جوڑ توڑ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی پچیس سیاسی شخصیات نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ متعدد لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے رابطے میں ہیں سیاسی شخصیات کے ماضی کو دیکھ کر پیپلز پارٹی میں شامل کریں گے عاصف علی زرداری صاحب یہ ان کا پہلا دن تھا اور ان کو کئی وفود ملے ہیں انہوں نے شمولیت بھی کی ہے اور انہوں نے لائے عمل بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ہاں جماعت سے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ہیں بہت سے لوگوں نے شمولیت کی جس کی لسٹ جو ہے وہ سیکری جنرل صاحب پروائیڈ کر دیں گے آپ کو یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی کو مانس کرنے کی حق میں نہیں اور مذاکرات کی حامی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اتحادیوں سے مل کر باہمی مشاورت سے فیصلے کریں گے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سرداغار تنویری لیاس نے مسلم رکاف میں شمولیت پار مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے پاعتی میں شمولیت کے لیے چوہدر شجاعت حسین کی گھر طلب کر دا پریس کانفرنس میں کوئی اعلان نہ ہو سکا دوسری جانے مسلم رکاف نے ملکی سیاسی صورتحال میں بہتری کے لیے اے پی سی بلانے کی تجویز بھی دی ہے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویری لیاس کی چوہدر شجاعت حسین کی رہائش کا آمد سردار تنویری لیاس نے قاف لی کے سربراہ چوہدر شجاعت حسین اور دیگر سے ملاقات کی ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں اس وقت ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی جب سردار تنویری لیاس نے صاف کہہ دیا کہ قاف لی میں شامل ہونے کا نہیں کہا تھا صرف اتنا کہا تھا کہ جو فیصلہ کروں گا چوہدر شجاعت کی مشاورت سے کروں گا سردار تنویری لیاس نے کہا کہ چوہدری سرور بات کو ٹویسٹ کر گئے میں ان کی بات سے متفق نہیں میرے ساتھ تحریک انصاف کے سترہ ارکان پارلیمنٹ ہے مزید مشاورت کے لیے وقت چاہیے سردار تنویر کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے سترہ امینوز ہیں سب سے زیادہ صوبائی ممران میرے پیچھے کھڑے چیف آرگنائزر مسلمی کاف چوہدری محمد سرور بولے میٹنگ اچھی رہی کچھ تقنیقی معاملات ہیں جن کی وجہ سے انہیں مزید مشاورت درکار ہے میں حیران ہوں کہ جناب سردار علیہ السنویر صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا یہ انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے اگلے چند دنوں میں دوبارہ چوہدری شجاہ صاحب سے ملیں گے اور انہوں نے اشور کیا ہے کہ جو بھی چوہدری شجاہ صاحب حکم دیں گے وہ اس پر عمل کریں گے دوسری جانے مسلمی کاف نے ملکی سیاسی صورتحال میں بہتری کے لیے اے پی سی بلانے کی تجویز بھی دی ہے سیاسی رہنما جہانگی ترین نے اپنی پارٹی کے قیام کے حوالے سے مشاورت عمل تیز کر دیا ہے گدشتہ دو روز کے دوران بیس قریب اہم سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں کی ہیں ذرا کے مطابق جہانگی ترین سے پنجاب خیبر پختونخواہ اور ملوچستان میں مختلف سیاسی شخصیات نے بھی رابطہ کیا ہے جہانگی ترین سے سابق رکنی قومی اسمبلی اور اگزائی جی 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 جمال اور سابق رکنی شبای اسمبلی زرگل خان نے بھی ملاقات کی ہے اس اہم ملاقات کے دوران اہم عمور پر تباتلے خیال کیا گیا ہے جہانگی ترین سے طریقہ انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فیردوس آشک آوان نے بھی ملاقات کی ملاقات میں مستقبل کی سیاسی لحیم پر تباتلے خیال کیا گیا ملاقات میں ترین قرب کی رہنما آن چہدری بھی موجود ہے سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتنا میں توسیح کر دی ہے چیف جیسس پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ روایت کے مطابق ججز پر اعتراضات کی درخواستیں ریجسٹرار آفیس نہیں لیتا کمیشن کے جانب سے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا گیا تفصیل کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے حالت عزمہ نے آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتنا میں توسیح کر دی وفاق کے بعد آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا چیف جیسٹس عمر عطاب اندیال نے کہا کہ بینچ پر اعتراضات کی درخواستوں پر آئندہ سماعت پر سن کر فیصلہ کریں گی پانچ رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے موقع پر وکیل ریاض حنیف راہی نے بتایا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے توہین عدالت کے ایک درخواست دائر کر دی ہے دوسری طرف بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے جسے عدالت پہلے ہی مصطرت کر چکی ہے چیف جیسٹس نے وفاقی حکومت کی درخواست پر نمبر لگانے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بینچ پر اعتراض کی حکومتی درخواست کو نمبر علاڈ نہیں ہوا ہے اعتراضات پر روبری درخواستیں کمرہ عدالت میں دی جاتی ہیں آڈیو لیکس کمیشن کا جواب بھی مصول ہو گیا ہے صدر سپریم کورٹ بار آبت زبیری کے وکیل شویب شاہین نے کہا انکوائری کمیشن نے جواب میں ٹاک شوز کا بھی ذکر کیا ہے ٹاک شوز میں ایک سال سے ادریہ کا دفاع کرنے جاتے ہیں وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ عدالت کے سامنے ہے عدالت کے دروازے پر جو زبان استعمال کی گئی وہ ڈھکی چھپی نہیں چیف جسٹس نے وکیل شویب شاہین کو کمیشن کے جواب پر تحریری موقف جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تحریری موقف آئے گا تو جائزہ لیں گے عدالت نے کیس کی مزید سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی آڈیو لیکس کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے بارہ صفات پر مشتمل جواب میں کہا گیا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی پیش ہونے کے لیے تیار ہے چیف جسٹس اور دیگر جسٹس کورٹ آف کنڈکٹ پر عمل درامت کے بھی پابند ہے انکوائری کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی ساس جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز ہیں عالی عدلیہ کے جسٹس کے کنڈکٹ اور ریفرنس کے تشکیل پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پانچ رکنی خصوصی کمیٹی نے محسن شاہ نواز رانجا کو چیف من کمیٹی منتخب کر لیا ہے خصوصی کمیٹی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے وزارت قانون کے جسٹس کنڈکٹ سے تفصیلی بریفنگ بھی طلب کی ہے اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے عالی عدلیہ کے جسٹس کے مس کنڈکٹ کا معاملہ قوم اسیملی کی خصوصی کمیٹی نے کام شروع کر دیا محسن رانجا کمیٹی کے چیئرمن منتخب آئندہ اجلاس میں وزارت قانون وزارت پارلیمانی امور اور اٹرنی جنرل سے ان کیمرہ بریفنگ طلب چیئرمن کمیٹی محسن نواز رانجا کا کہنا تھا کہ وزیر قانون کمیٹی کو آئین و قانون کی خلاف ورزی سے متعلق بریف کریں اس پر ریفرنس سے متعلق رہنمائی بھی کریں وزارت قانون ججز کے حوالے سے ریفرنس پر کاروائی مکمل کر کے کمیٹی کو آگا کریں کمیٹی اس ریفرنس پر حتمی رائے دے گی چیئرمن کمیٹی کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح ہے کہ قانون اور آئین سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ نے محسوس کیا ہے کہ انصاف کے پلورے میں ذاتیات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیا جاتے ہیں روایت ہے ججز اعتراض پر بنچ چھوڑ جاتے تھے سیاسی معاملات ایک ہی بنچ میں گئے قانون کے ماہر نے آلہ عدلیہ کے ججز کے مواقصہ سے متعلق رولز پر کمیٹی کو بریفنگ دی بتایا کہ کن کی معاملات پر سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے محسن شاہ نواز راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ججز کے کانڈیکٹ سے متعلق اہم معاملہ ہے خصوصی کمیٹی ججز کے میس کانڈیکٹ سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لے گی محسن نواز راجہ کا کہنا تھا کہ خصوصی کمیٹی تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی ہمارا اشارہ انہیں ججز کی طرف ہے جنہوں نے آرٹیکل 63 اے پر فیصلہ دیا خصوصی کمیٹی آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے سفارشاد دے گی برٹانوی چیف آف سٹاف جنرل سیٹ پیٹرک نیکولیس نے آمی چیف جنرل سگیدہ سے منیر سے جی ایشکو میں ملاقات کی اس ملاقات میں دو طرف آمور اور دفاعی شعبے میں تعاون پر غور کیا گیا برٹانوی چیف آف سٹاف نے چیمن جان چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشان مرزا سے بھی ملاقات کی تفصیل اسلام آباد سے اس ریپورٹ میں برٹانوی جنرل سر پیٹرک نیکولیس کی آرمی چیف سید آسم منیر سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی شعبے میں تعاون پر غور کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق برٹانوی چیف آف سٹاف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانی اور خطے میں آمن و استقام کے لیے کوششوں کا اعتراف کیا جی ایچ کیو پہنچنے پر جنرل سر پیٹرک نیکولیس نے یادگار شہدار پر پولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے انہیں گارڈ آف آنڈر پیش کیا برطانوی چیف آف سٹاف نے جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایمکیم کی سربرار دکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر بنصوبہ بندی احسن اقبال کو سن میں ہونے والی مردم شماری پر خط لکھ دیا خالد مقبول صدیقی نے درست مردم شماری کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدمات اٹھانے کے درخواست کر دی ہے درست شمار کریں برنا مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ایمکیم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر و منصوبہ بندی احسن اقبال کو خط لکھ دیا خط کی نقل وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی ارسال کر دی گئی ہے ڈکٹر خالد مقبول صدیقی نے خط میں مطالبہ کیا کہ ملک کے مختلف حصوں اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری پر موجود اعتراضات کو دور کیا جائے کراچی اور ہیدراباد میں مردم شماری میں دانستہ بے ذابطیوں کے ناقابل تردی ثبوت موجود ہیں انجالی عداد و شمار سے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کے سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بعد از مردم شماری تحقیق و تصدیق اور درستگی کے لیے وقت مختص کیا جائے ملک میں مردم شماری کے عداد و شمار کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دوبارہ تصدیق کی جائے اگر عداد و شمار درست نہیں کیے گئے تو ایم گیم سمیس سیویل سوسائٹی سچیک ہولڈرز کراچی ہیدراباد کے عوام اس مردم شماری کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اب ایک خبر یہ ہے نیپرہ نے ماہی اپرل کی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری رہ دی ہے کراچی کے ساریفین کے لیے بجلی پانچ پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی تفصیل اسلام آباد سے اس رپورٹ میں کراچی کے ساریفین کے لیے ریلیف ملک کے باقی بجلی ساریفین کو بجلی کا جھٹکا فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں پندرہ عرب ساٹھ کروڑ روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا اپریل کے چارجز کی اصولی جون کے بلو میں ہوگی نیپرہ نے بجلی کی اکٹیمتوں میں اضافے کے لیے سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی سینٹرل پاور پر جیسنگ ایجنسی نے دو روپے ایک پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا تھا اضافہ کا اطلاق لائف لین ساریفین اور الیکٹرک ویکل چارجنگ سٹیشنز پر نہیں ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے فیول چارجز ایڈجسمنٹ میں پانچ پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے جس سے قراجی کے ساریفین کو سات کروڑ بیس لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا نیپرہ ڈیٹا کے مزید جانچ پڑتال کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گا آئندہ بجٹ میں وزارت توانائی کو ایک ہزار عرب سے زائد کی سبسیدی نہیں ملے گی وزارت خزانہ نے وزارت توانائی کو پندرہ سو عرب روپے کی سبسیدی دینے سے انکار کر دیا ہے آئی پی پیز کو اداگیوں کے لیے دو سو باسٹھ عرب روپے کی سبسیدی فراہم کی جائے گی تفصیل کے لیے یہ ریپورٹ وزارت خزانہ کا وزارت توانائی کو پندرہ سو عرب روپے کی سبسیدی دینے سے انکار وزارت طوانائی کے لیے 980 عرب روپے سبسڈی کی مد میں مختص کیے جانے کا فیصلہ آئی پی پیز کو ادائیگیوں کے لیے 262 عرب روپے کی سبسڈی دی جائے گی کہ الیکٹر کے لیے سبسڈی کی مد میں 298 عرب روپے مختص ہوں گے بسکوز کا ٹیرف ڈیفرینشل ختم کرنے کے لیے سبسڈی کی مد میں 150 عرب روپے مختص کیے جائیں گے آزاد جمع کشمیر کے لیے ٹیرف سبسڈی کی مد میں 80 عرب پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کو کرز کی ادائیگیوں کے لیے 82 عرب روپے مختص کیے جائیں گے بلوچستان میں ایگری ٹیوب ویلز کے لیے سبسڈی کی مد میں 10 عرب روپے رکھے جائیں آئندہ بجٹ میں فاٹا کے علاقوں میں بجلی کی سبسڈی کے لیے 25 عرب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کے الیکٹرک کے انڈسٹریل سپورٹ پیکج کی مد میں وفاق 7 عرب روپے کی سبسڈی دے گا لاہور سمیت پنجاب کے مدال علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اسلام آواد اور خیبر پختونخواہ میں بھی مختلف مقامات پر بادل برسے جس سے سارے منظر نکھر گائے محکم موسمیات نے مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کی ہے تفصیل کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ملکے کئی علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے کہیں رم جھم تو کہیں تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش درجوہ حرارت میں واسے کمی آ گئی لاہور میں سبح سویرے بادل برسے پھر وقفے وقفے سے رم جھم کا سلسلہ دن بھر جواری رہا اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش نے موسم کو یکسر بدل دیا ماہ میں دسمبر سا احساس ہونے لگا مرجوائے پھول پتے اور درکھ دھلنے سے ہر منظر میں نکھارا گیا گرمی کے ستائش شہری بھی اس بدلی ہوئی روت کو انجوائے کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چاری ہے پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہوئی جس سے ارد گرد کے علاقوں میں موسم سرد ہو گیا خیبر پکتنخوا کے علاقوں ڈیرہ اسمائل خان، بالاکوٹ، کلام، چترال، مردان اور مالم جبا میں بھی بارش ہوئی وقفے وقفے سے عبر رحمت کا سلسلہ چاری ہے جس سے ان علاقوں میں خونکی کا احساس بڑھ گیا مہک میں موسمیات کا کہنے کے اگلے چوبیس گھنٹے میں پنچاب، خیبر پکتنخوا، شیبان، مشرقی، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہے سٹوک ایکچینج میں تین سو اکتالیس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹوک ایکچینج میں حسس فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکٹ تین سو اکتالیس پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈرٹ انڈکس اکتالیس ازار تین سو تیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا انڈکس میں ہونے والی گراوٹ کے سبب سرمایہ کاروں کے لگ بھگ پچاس ارب روپے ڈوب گئے دوسری جانب انٹرمینگمنٹ ڈالر کی طلب میں اضافے کے سبب ڈالر بارہ پیسے اضافے سے دو سو پچاسی روپے سہتالیس پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹمنٹ ڈالر تین سو سولہ روپے پر فروخت ہوا معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی معاشی اور سیاسی صورتحال کے اثرات سٹاک مارکٹ اور روپے کی قدر پر نظر آ رہے ہیں حالات میں بہتری کے لیے حکومت کو ٹھوز اقدامت اٹھانے کی ضرورت ہے برامدات میں اضافے کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے برامدی شعبے کو سستی گیس فراہم کرنے کے لیے چار عرب روپے سبسیدی دینے کا فیصلہ کیا ہے برامد کنندگان حکومت سے پیداواری لاغت میں اضافے اور خطے میں سب سے مہنگی پروڈکشن کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں ٹریڈ بوڈیز کا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کی برامدات مہنگی پیداواری لاغت کے باعث خطے کے دیگر ممالک کا مقابلہ نہیں کر پا رہی بلا آخر حکومت نے برامد کنندگان کی سن لی ہے حکومت نے برامدی شعبے کو سستی گیس فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سوئی نوذرن کمپنی کو سبسیدی کی مد میں چار عرب روپے فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب برامدی شعبے کو دو ماہ کے لیے گیس ریائیتی نرخوں پر نو ڈالر فی ایم ایم بی ٹی اوپر فراہم کی جائے گی